موسیقی اسلام علیکم ایوریون آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چوکلیٹ سپنج کےک کی ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو آپ ویڈاؤڈ اوون اور ویڈاؤڈ بیٹر آپ آرام سے ہر گھر میں بنا سکتے ہیں اس ریسپی کے دو پارٹس ہوں گے ایک پارٹ میں میں آپ کے ساتھ سپنج کےک شیئر کروں گی اور دوسرے پارٹ میں میں آپ کے ساتھ اس کی چوکلیٹ ٹاپنگ شیئر کروں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ایک جوسر لے لیں گے ہم جس میں ہم چار انڈے ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو بیٹ کر لیں گے جب یہ تھوڑا سا بیٹ ہو جائے گا اس میں 250 گرام میں اس میں شوگر ایٹ کر دوں گی پسی وی گرائنڈ کی وی آپ نے شوگر ایٹ کرنی ہے اور تب تک آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے فلفی ہو جائے جوسر ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس لئے آپ بہت آسانی اس میں کیک بنا سکتے ہیں یہ ہمارا اگزیکلی بیٹر کی طرح کام کرے گا تو میں نے اس میں اچھے سے بیٹ کر لیا تھا اور دوسری سائٹ پہ میں نے تمام گرائی انگریڈینٹ کو چھان لیا تھا 180 گرام میدہ 45 گرام کوکو پاورڈر اور 1 ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر ڈال کے اچھے سے چھان لیا تھا اس کو میں نے دو دفعہ اس کو چھانا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے سے ائر پاس ہو جاتی ہے جو رائز کرنے میں ہمارے کیک کے بہت ہیلپ کرتی ہے تو اچھے سے چھان لیں گے اس کو اور پھر دوسری سائٹ پہ میں نے میں نے انڈو کو جو بلینٹ کیا تھا جوسر میں اچھے سے اس کو ایک بول میں نکال کے تمام انگریڈینٹ کو اگین میں چھان لوں گی 2 ہافز میں اس کو اچھے سے چھان لیں گے اور سپیچولا کی مدد سے ہلکی ہاتھوں سے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ نے بہت زیادہ تیز دیز مکسنی کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتی ہم نے انڈو پہ ایفرڈ کی ہوتی ہے بیٹ کرنے کے لیے وہ سارے پھر انڈے کی جھاگ بیٹ جاتی ہے اور ہمارا پھر کےک رائز نہیں ہوتا تو کچھ چیزیں آپ نے بہت اچھے سے نوٹ کرنی ہے کہ ایک تو ہم نے اس کو clockwise ہم نے اسے فول کرنا ہے یعنی آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ clockwise اور anti clockwise آپ فول کرتے جائیں آپ نے ایک ہی direction میں اچھے سے فول کرتے جانا ہے اور آرام آرام سے اس کو مکس کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہے بہت ہلکی ہاتھوں سے فول کرنا ہے اور مکس کرتے جانا ہے تو two halves میں میں سارا مکسر اس کو مکس کروں گی اچھے سے اس میں اور اس کے بعد میں نے دوسری سائٹ پہ اور ایک کپ میں میں نے one fourth cup دودھ اور ساتھ میں تین ٹیبل سپون گھی کو microwave کر لیا تھا 30 second کے لیے ہم نے دودھ اور گھی کو اچھے سے مکس کر کے یعنی گرم کر کے ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے گھی اور ملک کو ایڈ کر دینا ہے اور پھر مزید ہم نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرتے جانا ہے مکسنگ کرنے کے ساتھ میں نے one ٹیبل سپون اس میں وانیلہ اسنس بھی ڈال دیا تھا اور اچھے سے میں پھر اس کو مکس کر کے جو میں نے مولڈ پہلے سے گریس کر لیا تھا اس میں میں یہ سارا بیٹر ڈالوں گی آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ بیکنگ سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا مکسنگ کروں گی اور جیسے ہم اوون کو پہلے سے پری ہیٹ کرتے ہیں اسی طرح میں پتیلے کو یعنی جس بھی پارٹ میں آپ نے بیک کرنا ہے اس کو پہلے سے پری ہیٹ کر لیں گے اس کے بعد پھر میں اس پارٹ میں رکھ دوں گی اس پتیلے میں رکھ دوں گی اس پین کو آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں آپ نے اتنی ہی کنسسٹنسی رکھنی ہے اور پھر آپ نے اس کو مولڈ کو ٹیپ ٹیپ کر کے کاؤنٹر پہ اچھے سے اس کے ببلز ختم کرنے ہیں اور ایک سپیچولا کی مدد سے یہ جو میں ٹیپ آپ کو سکھا رہی ہوں بالکل اگزیکٹلی آپ نے یہ ٹیپ لازمی کرنی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیک ہو کے میرا کیک آئے گا آپ دیکھیں گے اس میں بالکل بھی ڈوم نہیں بنے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں والز کے سائٹ پہ اس طرح سے سپیچولا کو کر رہی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ سینٹر میں جو ڈوم نکلاتی ہے کیک کی وہ بالکل نہیں نکلے گی تو یہاں میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر کے رکھ لیا تھا پوٹ کو اب میں اس میں ایک بیکنگ رنگ رکھ لوں گی وہ ہمیں رکھ کے اس کے اوپر میں یہ پین رکھتوں گی پھر اس کو میں اچھے سے کور کر لوں گی اور تقریبا 45 منٹس تک آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ بالکل بھی آپ نے جتی دوران میں بیک کرنا ہے اس کو آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا جب ہم پکنے کے دوران اس کو اوپن کرتے ہیں تو پھر کیک بیٹھ جاتا ہے 45 منٹس کے بعد میں نے اس کو چیک کر لیا تھا نائف کی مدد سے یہ اچھا سا رائز ہو گیا تھا لیکن اندر سے ابھی یہ گیلا تھا تو پھر میں نے 10 منٹ مزید اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا تقریبا 55 منٹ میں یہ بیک ہو جائے گا اور اگر آپ نے اوون میں رکھنا ہے تو 170 دگری پہ 30 منٹس کے لئے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے چکا تھا اب میں اس کو تھنڈا کر کے اس کو ڈی مولڈ کروں گی آپ نے کبھی بھی کیک کو گرم ڈی مولڈ نہیں کرنا اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیک بریک ہو سکتا ہے میں نے یہ تھوڑا سا اس کو سائٹ سے اس طرح سے نائف کی مدد سے الگ کر لیا تھا پین کو اور پھر میں نے اس کو ایک ریک کے اوپر تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے 10 منٹس کے بعد میں نے اس کو پھر ڈی مولڈ کر لیا تھا تاکہ میں اس کی کٹنگ کر سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ اور کتنا سپنجی کیک بن گیا تھا آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کر سکتے ہیں اس ریسپی میں میں نے ان کے لئے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے جو کہتے ہیں کہ میں جب کیک بناتی ہوں تو میرا کیک رائز نہیں ہوتا تو انشاءاللہ جب آپ اس ریسپی سے کیک بنائیں گے تو آپ کا کیک بہت اچھا رائز اور سوفٹ سپنجی بنے گا میری طرح تو آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دینی ہے کہ آپ کا کیک کیسا بنا اگر آپ کا میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا thank you so much for watching have a great day اللہ حافظ